اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارے موہ سے جو باپ نکلتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین ایک سیکنڈ میں کتنے کلومیٹر تک گومتی ہے اور دوستو جب بھی صبح آپ توتھرش کرتے ہیں تو آپ کے موہ کا ذائقہ کیوں وہ تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سارے فیکس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکے اور مزید اس طرح کی انفومیٹی ویڈیوز ڈیلی دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک انکل ضرور دبائیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ گرم اور تھنڈا پانی رکھ کر ٹیمپریچر بہت کم کر دیں گے تو کونسا پانی جلدی برف بنے گا آپ کا کومن سنس بتائے گا کہ تھنڈا پانی جو کہ پہلے سے ہی تھنڈا ہے وہ جلدی برف میں تبدیل ہو جائے گا اور گرم پانی کو ٹائم لگے گا پر نہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ گرم پانی جلدی برف بنے گا اور تھنڈا پانی برف بننے میں زیادہ ٹائم لے گا نمبر ٹو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سدیوں میں ہمارے موہ سے باپ کیوں نکلتی ہے تو بتا دو کہ جو ہمارے موہ سے نکلتا ہے وہ دراصل پانی ہوتا ہے کیونکہ آپ ہوا سے اکسیجن لیتے ہیں اور جب آپ سانس چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائیڈ آپ کے ناک سے نکلتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ صرف کاربن ڈائی اکسائیڈ ہی نہیں نکلتی بلکہ پانی بھی نکلتا ہے ابھی بھی پانی نکل رہا ہے مگر آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن اگر یہی آپ موہ سے کریں گے تو مستڈ کی شکل میں انویزیبل پانی نکلے گا اس پانی کو انویزیبل رہنے کے لیے گرم ٹیمپریچر چاہیے تب یہ انویزیبل رہے گا اب آپ کی بوڈی میں جو لنگز ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں وہاں ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے اس لیے وہاں پانی باپ کی صورت میں رہتا ہے مگر سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بوڈی ٹیمپریچر تو گرم ہوتا ہے لیکن باہر کا ٹیمپریچر ساٹھ ڈگری یا آٹ ڈگری ہوتا ہے اس لیے جب آپ موہ سے سانس چھوڑتے ہو تو یہ پانی گرم نہیں رہتا تھنڈا ہو جاتا ہے اس لیے وہ ویپرڈ سولر فارم میں سامنے آنے لگ جاتی ہیں اس پروسس کو کنڈنس سیشن کہتے ہیں نمبر سری دوستو زمین میں جتنے بھی جانور اور کیرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ لائف بیکٹیریا جیتی ہیں جو کہ دس لاکھ سال ہے اور سب سے کم زگری میں فلائز کی ہوتی ہے ان کی عمر صرف اور صرف چوبیس گھنٹے ہی ہوتی ہے مطلب ہی آج پیدا ہوئے اور کل ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر شوٹ لائف سپین کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر آتا ہے گیسٹو ٹریکس اس کی عمر ہوتی ہے تین دن اس کے بعد آتا ہے ڈرون ایڈز اس کی عمر ہوتی ہے تین ہفتے پھر آتی ہے ہاؤس فلائی اس کی عمر ہوتی ہے چار ہفتے پھر آتی ہے ڈرون فلائی اس کی عمر ہوتی ہے چار مہینے پھر آتے ہیں چوہے بلیاں جب چاہے ان کی عمر کم کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک سال تک زندہ رہ سکتے ہیں پھر آتا ہے چیمبلین جو ایک سال تک زندہ رہتا ہے تو دوستو یہ تھے شوٹ ایسٹ لائف سپین یعنی کہ سب سے کم جینے والی ساتھ چیزیں نمبر فور دوستو جب یہ ویڈیو شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک زمین سپیس میں چار ہزار کلومیٹر تک ٹرائول کر چکی ہے زمین سولر سسٹم میں ٹرائول کرتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گاڑی کی طرح ہے جو کہ سپیس میں تیر رہی ہے زمین کی ریولیشن سپیڈ تیس کلومیٹر پر سیکنڈ ہے اگر دوستو کیلوکلیشن کریں تو تین ہزار کلومیٹر زمین سورج کے ایرد گھوم رہی ہے یعنی لاست ایک ڈیڑھ منٹ میں یہ زمین تین ہزار کلومیٹر ٹرائول کر چکی ہے نمبر فائیو آپ اپنے جسم کا کوئی بھی مسل استعمال کرتے ہو تو ایک ہی مسل گروپ استعمال کرتے ہو جیسے کہ آپ اگر کوئی بارٹی اٹھا رہے ہو تو بازو کا اتنا ہی حصہ استعمال کر رہے ہیں اور جب جم میں کوئی ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ اوپر کے مسل استعمال کرتے ہیں اور پاؤں کا استعمال نہیں کرتے اگر مان لیں کہ ہم سارے مسل کا پاور ایک ہی جگہ ایک ہی ڈائریکشن پر لگا دیں تب ایک انسان 25 ٹن کا وزن اٹھا سکتا ہے مطلب کہ انسان کے پورے جسم کے مسل میں اتنی پاور ہے کہ جو بڑے بڑے ٹکس ہوتے ہیں ویسے چارٹ رکھ ٹیکنیکلی ایک انسان اٹھا سکتا ہے نمبر سیکس کینگرو بہت بڑے جانور ہوتے ہیں پر جب ایک کینگرو پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے اور پھر امیزنگ افیکٹ یہ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے نمبر سیون سویزر لینڈ میں ایک عجیب سا قانون ہے کہ وہاں کے لوگ گھر میں ایک پگ نہیں رکھ سکتے کیونکہ پگ لون لینسز یعنی کہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے اس لیے وہاں قانونی طور پر اگر گھر میں پگ رکھنا ہے تو دو رکھ لو لیکن ایک نہیں نمبر ایک پیسٹ محسوس نہیں کر سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر تک آپ کی زبان کا ذائقہ واپس آ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹوٹ پیسٹ میں سوڈیم لارل سلفیٹ نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے یہ کیمیکل آپ کی زبان کے ٹیسٹ ریسیپٹر کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہے نمبر نائن دوستو جب آپ کچھ بولتے ہو تو آپ کے موہ سے ٹو پانٹ فائیو میکرو ڈراب لیس ریلیز ہوتی ہے یہ صرف کھانے کے وقت یا سونے کے وقت ریلیز نہیں ہوتی بلکہ جب بھی آپ بولتے ہیں تو یہ علاوہ ریلیز ہوتا ہے نمبر ٹین دوستو وین سرجی کتنی کمپلیکس ہوتی ہے آپ نے سنا ہی ہوگا اور آج کل کے موڈرن ورڈ میں بھی وین سرجی کو ایک رسکی پروسیجن مانا جاتا ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ سات ہزار پہلے سٹون ایج کے وقت میں بھی برین سرجی کے کچھ ڈاکومنٹس پائی گئی ہیں نمبر لیون دوستو سال دوہزار سولہ میں فرانس میں ایک لاپاس ہوا تقریبا سب لوگوں نے اسلاح کی تعریف کی اسلاح میں بتایا گیا تھا کہ گروسری سٹور پر جو کھانے کا مٹیریل بچ جاتا ہے اسے بھینکنا نہیں ہے اسے یا تو کسی گریب کو ڈونیٹ کر دیا جائے گا یا پھر اسے چیلیٹی میں دیا جائے گا نمبر ٹویل دوستو یہ ایک بہت عجیب سا فیکٹ ہے اگر آپ یہ ورڈ کلر فل ہلکی سی آواز میں اور لپسنگ زیادہ دکھا کر بولو گے تو ایسے لگتا ہے جیسے آئی لاویو بولا جا رہا ہے نمبر ٹھرٹین دوستو اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ کے اوپر جو ہمپ ہوتا ہے اونٹ وہاں پانی سٹور کر کے رکھتے ہیں دوستو آپ سب کو تو پتا ہی ہوگا کہ اونٹ بہت دن تک پانی پیے بغیر جیس سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہمپ میں پانی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں پر یہ فیکٹ غلط ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ پانی پیے بغیر کئی دن تک ریکستان میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اونٹ پانی رکھتا کہاں ہے دوستو اس کا جواب ہمپ نہیں بلکہ اپنے بلڈ سٹیم یعنی کہ اپنے خون میں مطلب ان کی بوڈی کے سیلز میٹابولک سسٹم ان سب میں پانی کو سٹوڑ رکھنے کا سسٹم منا ہوا ہے نہ کہ ان کی اوپر والے حصے یعنی کہ ہمپ میں آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ کیمل ایک دفعہ میں دو سو لیٹر تک پانی پی جاتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیں تھانکس فار واشنگ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفیظ